اسلام علیکم ناظرین میں دانِ جعوید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کے فیوریٹ پروگرام گفتگوں میں یہ آپ دو الگ الگ باتیں کہہ رہے ہیں ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے نتیجہ تک پہنچایا ہے ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ان کے سسٹم یا ان کے نظام میں نفاق بیٹھ چکا ہے اور ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے اگر ہم یہ تسلیم کر لیں تو پھر اتفاق کی کوششیں چھوڑ دیں وہ مثالی اتراری کے باری بات آ رہی ہے وہ یہ کہا کہ مثالی اتفاق کی بات کرنی ہے اس کے سیناریوں میں فٹ نہیں بیٹھ رہے ہیں اس لئے ادھر ٹانسر ہونا چاہیے یہ کہنا چاہیے مطلب اگر دوسرے لفظوں میں میں آپ کی بات کو کہوں تو وہ یہ ہے کہ پہلے ہم استراری اتفاق سے کام چلائیں پھر یہ وہ ہوتا رہا ہے مثالی اتحاد تو ہمارے لئے عقیدہ و سریجہ ایک درجہ رکھتا ہے وہ کوشش سے نظرانداز نہیں ہو لیکن یہ عملی پریفٹیکلی میدان میں زمینی حقیقت ہے میں سمجھا آپ کی بات یعنی کہ استراری اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے کتان ایک لمحہ کے لئے نہیں وہ نہ دین سے دستبرداری ہو جائے گی وہ برابر ہماری سانسوں کے ساتھ چلتی رہے میند ہوتی رہے اچھا ایک بار پھر اور ذرا ڈیٹیل میں ہمارے ناظرین کو یہ استراری اتفاق اور مثالی اتفاق یہ سمجھائیے آپ یہ بات کی مثالی اتحاد یہ ہے مثالی اتحاد یہ ہے کہ جو کچھ قرآن و سنت میں ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے خلفہ داشدین نے پریٹکلی پیش کر کے دکھا دیا وہ ہمارے علمی سالی اتحاد ہے سب سیاست معیشات معاشرات فرد نماز روزی جتنی چیزیں ہیں ہمارے علمی سالی اتحاد ہیں اب سوال یہ ہے وہی ہمارے لئے وہی آخری حد ہے وہی میار ہے وہی سٹینڈرڈ ہے اس میار کو پہنچ جائیں تو ساری دنیا ہمارے دین ہو جائیں لیکن یہ کہ موجودہ صورتحال جو زمینی حقیقت ہے اس زمینی حقیقت میں کیا ہم وہ فٹ ہوتے ہیں کہ وہاں تک پہنچیں مثالی اتحاد وہ اتحاد ہے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی روشنی میں اور خلفہ ریشدین کی روشنی میں اور صحابہ اکرام کی زندگی ہے مبارک زندگی کی روشنی میں مثالی زندگی کی روشنی میں اگر ہم ثابت کریں اب میں یہاں بہت ایک چپتاوہ سوال کر رہا ہوں مولانا صاحب مجھے معاف کی جائے گا مارنا مات یہ پروگرام پورا نیشنل ٹی وی پر لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ اگر ہم خلفہ ریشدین کا زمانہ دیکھیں اور خلفہ ریشدین کے بعد صحابہ اکرام کا بھی کسی حد تک اور تابعین تک کا زمانہ دیکھیں تو وہاں بھی بھی ہمیں کہیں کہیں نفاق نظر آتا ہے اور اس حد تک نفاق نظر آتا ہے کہ جنگیں نہیں نفاق وہ نہیں ہے ایک ہوتا ہے نفاق کسی کے اندرونی پیداوار ہوتی ہے تو اندرونی چیز تو تھی نہیں وہ سازشیں تھیں جو باہر کی آئی تھیں جو اس وقت مختلف یہود اور مجوسی وگرہ جو دیکھا کہ ایران فتح ہو گیا اور وہ فتح ہو گیا اور یہ مجوسیت چلی گئی یہودیت چلی گئی تو اندر اندر جو لڑایا اور سازش کی وہ اس کا نتیجہ تھا یہ اور پھر اس کے بعد بہت جلد انہوں نے کنٹرول کر لیا مثال کی طور پر جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا حضرت معویہ کے آنے آنے تک سارا کنٹرول ہو گیا پھر اس کے بعد بیس سال تو کوئی مسئلہ نہیں رہا تو وہ ٹوٹلی انہوں نے جب سمجھ لیا اور جب کنٹرول کر لیا باہر کی جس سازشوں کو پھر حسلہ ان پر آ گئے تو وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا حضرت عثمان کے بعد تو باقیدہ جنگے ہیں تفصیل میں جانے کہ نہیں ہاں تفصیل میں ہم بھی نہیں جا رہے ہاں ہاں بہت بہت تفصیل میں ہم بھی نہیں جا رہے ہاں ہاں بہت تفصیل میں ہم بھی نہیں جا رہے وہ اس کیلئے بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس نہ شعور تھا کہ جو باہر کی لوگ سازشیں کی جیسے مجوسیت کی یہودیت کی سازش رہی پکڑ لیا متحد ہو گئے اور جتنی لڑائیاں ہوں انہی وجہ سے ہوئی دونوں خیمے میں اتحاد کے لیے سب تیار ہو گئے رات کو آ کر بھڑکا دیا یا کسی ایکی خیمے جا کر زبادہ تھی قتل کر دیا وہ کہاو لڑ گئے لڑ گئے یہ سب رہا مسئلہ اس کا ذاتی مسئلہ نہیں چاہتا کیا اس طرح کے لوگ آج بھی ہمارے سوماج میں موجود ہیں بھڑکانے والے میرا اصلی مقصد یہ ہے یہ کمپیریزن کا میں ان مسائل میں بھی نہیں جانا چاہتا اس پر الگ سے پروگرام کریں یہاں میرا مقصد جاننے کے یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جو رات کو بھڑکا دیتے تھے اور صبح کو اس کا کوئی نتیجہ ایسا سامنے آتا تھا کہ قوم انتشار کا شکار ہو جاتی تھی کیا اس طرح کے باقاعدہ سازشیں آج بھی ہیں یا اس طرح کے لوگ آج بھی موجود ہیں جو ہمارے جو یہ مثالی اتحاد ہے اس تک ہمیں نہیں جانے دیتے ہیں تو سب ہم آپ دیکھ رہے ہیں جیتے ہیں بائٹھیں سب دیکھتے رہتے ہیں روز ہوتا ہے کسرہ سے ہوتا ہے اس زمانے سے زیادہ ہو رہا ہے تو پھر جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس وقت صحابہ اکرام بہت جلدی اسے اوور پاور کر لیتے تھے تو ہم اسے اوور پاور نہیں کر سکتے یا ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ جیتے ہیں شناک بنا گرکی ہیں لوگوں نے ہمارے پاس ایک طاقت ہی نہیں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ اس پر اس پر جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس طرح آنا پڑے گا تاکہ کچھ نہ کچھ اپنے حفاظت کر لیں اور عزت کے ساتھ جینے کا سامان کر لیں تو اسی مجبور بنیاد تو تو یہاں آنا پڑتا ہے ورنہ اشترائی اتحاد کی ضرورتی نہیں تھی مثالی اتحاد کے طرح بڑھتے ہیں ناظرین بہت خوبصورت بات مرمان مریض صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو مثالی اتحاد ہے اس مثالی اتحاد کو توڑنے کے لیے اور ہمارے بیش قائم نہ ہونے دینے کے لیے جس طرح اس زمانے میں صحابہ اکرام کی زندگیوں میں لوگ سازشے کرنے کی کوشش کرتے تھے دوسرے لوگ وہ لوگ جو اسلام دشمن اناثر تھے کوششے کرتے تھے اور وہ کوششیں ان کی کبھی کامیاب ہوتی تھی کبھی ناکام ہوتی تھی صحابہ اکرام تابعین اور تبع تابعین ان کوششوں کو ناکام کر دیتے تھے لیکن ہم انہیں ناکام کرنے میں ناکام ہیں سبب کیونکہ ہمارے پاس صحابہ اکرام جیسا ایمان نہیں ہے ہمارے پاس تابعین اور تبع تابعین جیسا دین نہیں ہے علم نہیں ہے مجاہدے اور مشاہدے نہیں ہیں آئیے میں یہ سمجھتا ہوں اس گفتگو سے کہ آئیے ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں میں اس طرح کا دین داخل کرنے کی کوشش کریں اس طرح کی دیازتیں محنتیں مشاہدے اور مجاہدے لانے کی کوشش کریں جو ہمیں صحابہ اکرام اور تابعین اور تبع تابعین جیسا نہ صحیح لیکن ان کا عقص ضرور بنا دیں آئیے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں عمال صاحب ہم آتے ہیں استراری اتحاد پر یہ استراری اتحاد ہے کیا اسے ذرہ سے ڈیٹیل میں ڈیفائن کی جائے استرار کا مطلب ہوتا ہے مجبوری ضرورت یعنی اتنی بکھری ہوئی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کسی خاص ملک میں کوئی پریشانی نہیں تو سوال یہ وہ نہیں ہے تو کیا ہم نظرانداز کر دیں کہ مسلمیت میں پڑے رہا ہیں کیا کوئی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی شاکل نکالیں کہ ہم اپنے سارے مسائل کو جتنا ممکن حد تک کنٹرول کر سکیں درست کر سکیں اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں اپنے اندر طاقت رکھ سکیں تو ہماری ذمہ داری بنتی کیا نہیں بے شک بے شک تو وہ جو ذمہ داری ہم جس زمانے میں بھی ہوں جیسے بھی ہوں جہاں بھی ہوں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمیت کے مسائل کو حل کرنے کوشش کریں تو یہ مشترکہ جو مسائل ہیں مشترکہ مفادات ہیں مثال کوئی جیسے ہندوستان ہیں ہندوستان میں ہمارے سب سے پہلے اپنے وجود کا مسئلہ یہ یہ کہ ہمارے تعلیمی مسائل ہیں ہماری شناف کا مسئلہ ہے ہماری زبان کی بات ہے تعلیمی مسائل میں آپ کو روکتا ہوں تعلیمی مسائل کیونکہ ہم بات ازتراری اتحاد کی کر رہے ہیں اور اس کا ایک حصہ ہے تعلیمی مسائل آپ نے کہا تو تعلیمی مسائل کس طرح سے یعنی تعلیم کی کمی ہے جو یہ اتحاد کے راستے میں رکاوٹ ہے یا تعلیم کے طریقوں کی کمی ہے یا جس طرح کی تعلیم ہماری قوم کو مل رہی ہے وہ طریقے ذمہ دار ہیں جو اس سے ہم سیناریو میں بات کر رہے ہیں ازتراری اتحاد کی اسی ہم رکھنا چاہتے ہیں ہمارا یہاں اس ضرورت کی اتحاد اتحاد میں تعلیم کی ضرورت اس کا پلیس یوں تیہ ہوتا ہے کہ اس دنیاوی ترقی کے لیے یا ایک گائزت قوم کی زندگی گزانے کے لیے ہمیں جس لیول کی تعلیم ہونی چاہیے تاکہ یہاں ملک میں ہماری اپرچنیٹی جو ہوتی یہاں کے بڑھنے کے لیے وہ حاصل ہو سکے یہ مجملہ میری یہ مراد ہے دنیاوی تعلیم تعلیم کی بات ہی الگ شعبہ ہے اس کو بہت تفصیل ہے ہاں جی تو ہم یہ اجتراری ضرورت کی اتحاد کی بات میں کر رہے ہیں کہ ایز ای ہول مسلمان تعلیم میں ایوریج سے پیچھے ہیں ہندوستان میں اگر تعلیم ریشو پینسٹ پرسنٹ ہے تو مسلمانوں کو چھپن پرسنٹ ہے دس فیصد پیچھے ہیں اگر خاص طور پر حکومت دوستوں ملین مسلمانوں کو الگ سے تعلیم دلائے تو جا کر جو نیشنل نیشنل لیجو کشنل ریشو ہے تب جا کر پہنچ پائیں گے تو ظاہر ہے یا یہ کی جیسے سچر کمیٹی ریپورٹ کی حساب سے مسلمان جو شہروں میں رہتے ہیں ساٹھ فیصد بچے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اس کو جانے کے لئے اب بتائیے جب ہماری اسی طرح اگر گر آؤٹ رہے گی تعلیم کی تو کیا ہم صرف مزدوری کریں گے تو اب اس تنظر میں آپ دیکھئے اس سیناریو میں دیکھئے کہ اس تعلیم نہ ہونے کے بنیاد پر اگر ہم اس طرح پیچھے ہوتے رہے تو صرف مزدوری کر سکتے ہیں دیکھیں وہ تعلیم پر الگ سے ہم گفتگو کریں گے یہاں تعلیم پوچھنا میرا میری مراد صرف اتنی تھی کیونکہ ہم اس طرح اتحاد کی بات کر رہے ہیں اس طرح اتحاد میں وہ مزدور ہو کے مالک ہو کے کوئی اور ہو اس کو قوم کے اتحاد میں اس کی اپنی ذمہ داری ہے بحیثیت فرد اس قوم کے فرد ہونے کی حیثیت میں ہم سب کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک قوم نظر آئیں اور ایک قوم نظر آنے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں کہ اس میں تعلیم کوئی رول پلے کرتی ہے ہاں تعلیم رول یہ پلے کرتی ہے کہ تعلیم ایک بڑی طاقت ہوتی ہے جو قوم جتنے زیادہ تعلیمی آفتہ ہوتی ہے وہ اتنے اس کی حیثیت تسلیم کی جاتی ہے وہ اتنے اس کو تو ملک کے سلاحیت پیدا ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس تعلیم کی بنیاد پر اگر مسلمان ترقی کرے تو طاقت پیدا ہوگی نہیں ہوگی ہم تعلیم کے حوالے سے دوسری طرف چلے جا رہے ہیں ہم وہی بات کرنا چاہتے ہیں یا میں نے سمجھا پا رہا ہوں یا آپ پکڑ نہیں پا رہے ہیں آپ سمجھا پا رہے ہیں بلکل میرا خوف یہ ہے بحیثیت حس میرا خوف یہ ہے کہ میرا ایک ٹاپک چھین لے رہے ہیں تعلیم الگ سے میرا ایک ٹاپک چھین لے رہے ہیں آپ جو جد لے رہے ہیں تو اس کو صرف اس سے ناہیے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ میری آپ یہ کہہ لیجئے گریڈ ہے یہ گریڈ ہے میں آپ کے ساتھ الگ سے تعلیم پر بیٹھوں ہاں وہ الگ بات ہے لیکن یہاں پر جو میں کہہ رہا ہوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مشترکہ مفادات میں داخل ہے تعلیم اگر مسلمان تعلیم میں پیچھے ہوں گے تو سب کو اس کو نقصہ اٹھانا پڑے گا اور سب کو طاقت کمزور ہوگی اتحاد مطلب تو ہی تو طاقت ہو اگر آپ نے اس ٹاپک کو آگے بڑھایا ہے تو اتحاد کی حوالے سے اگر ہم کہیں ایک سیکھ کا بندہ اپنی تعلیم بہت اچھی لیتا ہے دوسرے سیکھ کا اچھا لیتا ہے دونوں کے لئے لڑنے کے موقع پڑھ جاتے ہیں یہاں تو تعلیم الٹا رول پلے کر رہی ہے نہیں لڑنے کے موقع بن جائیں گے وہ الگ بات ہے انفرادی طور پر کسی طرح پر ہو سکتا ہے کیونکہ ہر سیکھ کب نعلم ہے اسے جھگڑا کرے گا وہ تو کسی میں بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے لیکن نیشنل لیول کی بات کی جا رہی ہے اے دے ہول مثال پورے ہندوستان پورے ہندوستان میں جب کہیں بھی کسی جگہ تعلیم کی کمی ہوگی تو وہاں کی جھل نہ پڑے گا مثال تو جیسے میوات میں کہا جاتا ہے کہ عورتیں صرف چار سیسے تعلیمی آفتا تو وہاں کی پورے میواتی جھلیں گے نہیں جھلیں گے پھر یہ کہ اس کا اثرات ہمارے اوپر ہوں گے کی نہیں ہوں گے تو اس سے ہم سیناریو میں گفتو کر ہیں تعلیم کی سلسلے میں کہ یہاں مشترکہ مفادات جو مسلمانوں کے ہیں ان مفادات میں سے ایک چیز تعلیم بھی ہے تعلیم کو پیچھے ہونے آگے ہونے سے مسلمان کتنا ایفیکٹڈ ہو سکتے ہیں بحیثیت پورے ملک میں یا بحیثیت کسی کمیونٹی کسی ایریے میں میرا یہ کہنا ہے مشترکہ مفادات یہ ہیں یہ کہ مشترکہ مفادات یعنی جس میں کسی کوئی اقتلاف نہیں مشترکہ کرنا چاہے تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں تو اس میں تعلیم ہیں معیشت ہیں سماجی مسائل ہیں یہ ایک ہی جو کنسٹیشیوس میں ہے ہمارے یہ زبان کی بات ہے یا مسلم پرسنلہ کی بات ہے یہ تمام مسائل جو سب جہل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یا یہ کہ اپنے کلچر کی بات ہو روز سوالہ تورتے رہتے ہیں کہ اس دھارے میں شامل ہو جاؤ کہ اپنا توہید وگرہ سب بھول جاؤ تو یہ سب مسائل ہیں سب کے مشترکہ مسائل ہیں ان مشترکہ مسائل میں تمام لوگ بڑھتے بھی ہیں ہوتا بھی ہے جیسے ایک اس چرچ مسلم پرسنلہ بورٹ کا ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ تنگدرگ بنیاد پر چار چار بن گئے یا ایک اس سے پہلے سب سے پہلے اتحار اگر آپ نے کہا معاف کیجئے آپ کو قطع کلام آپ نے کہا کہ چار چار بن گئے یعنی یہاں بھی نفاق ہے وہی بتا رہا ہوں اب تک تو سیکٹ میں بٹ رہے تھے نہیں تو اتحاری اتحاد مطلب تھوڑی کہ اسے دائرے میں نفاق ختم ہو گیا مطلب ہم چار لوگ اکھٹے ہوئے اس کام کے لئے کہ ہم اتفاق پیدا کریں اور ہم چار لوگوں نے چار گروہ بنا لیا نفاق ہمیں ہم کہاں سے اتفاق لائیں گے ہاں بات وہی تو ہے میں جو کہہ رہا ہوں کہ اتحاری اتحاد کا جو فرمورک ہے اس کا مطلب تھوڑا ہے کہ وہ ساو ستر آئے انہیں فاق نہیں رہے گا رہے گا لیکن اس کو دور کرنے والی بات آگے آ رہے ہیں نا کیوں اس کے لئے کیا کرنا چاہیے تو اتحاری ضرورت کی اتحاد یہ کہ مشترکہ مسائل جیتنے مسلمانوں کے جائے سیاسی ہو معاشی ہو تعلیم ہو اپنی کلچر کی بات ہو زبان کی بات ہو جس کے تحفظ کے لئے جس میں کوئی اختلاف نہیں اور نہ کسی کا مسئلک کہتا ہے اختلاف کا نہ عقیدہ کہتا ہے نہ یہاں بہت زیادہ یہ گنجائش ہوتی ہے کہ اس میں اپنی ایلگ لگ پہشان بنا پائیں اور بنائیں بھی تو کوئی حیثیت نہیں رہے گی تو اس کے حفاظت کے لئے ضروری ہے کہ جتنے لوگ ہیں سب کے اندر سب سے پہلے یہ ہے کہ انہیں فاق والی بات آئینا کہ اس میں کشادہ دلی اختیار کرنی پڑے گی ایک دوسرے کو اکسپٹ کرنے پڑے گا ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے احترام کرنا پڑے گا یہاں ہونی چلنا پڑے گا کہ ہمارے الگ مجید ہو گئی یہ فتح الگ ہو گیا یہاں ہونی چلے پڑے گا اختراری اتحاد کے لئے ضروری ہوگا کہ آپ شرح صدر آپ کے اندر ہو آپ کی کشادہ دلی موجود ہو آپ دوسرے کو طلیریٹ کر سکیں رواداری بات کو تو کم سے کم جو سکھانا ضروری ہے اس طرح اتحاد کے لئے کہ لوگوں کے اندر ٹولیریشن رواداری کی بات پیدا ہو جائے اس کو سکھانا ضروری ہے بلکہ اس کو جو لیڈر اور نیتہ آگے بڑھیں اخبرات میں میڈیا میں اور دوسری جگہوں پر اس کو بات کریں کہ کم سے کم اپنے مشترکم افادات کے لئے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو ٹولیریٹ کریں ایک دوسرے کو برداشت کریں ایک دوسرے کو انگیز کا نکوشش کریں یہ ضروری ہے کمال کی بات آپ نے گفتگو میں نکالی گئے میرے خیال میں میری اپنی ذاتی رائی یہ ہے کہ یہ اتحاد ناظرین ہماری قوم میں جو یہ اتحاد کی کمی ہے اور یہ نفاق بڑھڑا ہے اس کا سب سے بڑا سبب انٹالرنس ہے ہم برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کسی بھی اس بات کو جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے یا ہمارے مسلک کے مزاج کے خلاف ہے یا ہماری قوم کے مزاج کے خلاف ہے تو ٹولرنس ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے آئیے ٹولرنس پہ تھوڑی دیر اسی حوالے سے استراری اتحاد کے حوالے سے بات کرتے ہیں ٹولرنس پہ ایک بات اور کہہ لیں تو اس کی بات آتے ہیں جی جی پلیس ایک دوسرے یہ کہ میں اس کے لئے جو استراری اتحاد جب جی اور چیز مشترکہ مسائل ہیں مشترکہ مفادات ہیں تو اس میں پھر اپنی اپنی جو دائرہ بندیاں ہیں مسلک کی اس کے حالے آئیں گے تو پھر کہاں رہے گا پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے نہیں پریکٹیکلی تو ظاہر ہے جب یہ بات ہوگی تو اس کے لئے تحق کرنا ضروری پڑے گا کی مشترکہ مفادات کے تحفوظ کے لئے پھر یہاں اپنی پانچی اس کی سرگرمیاں ہیں جتنے مفادات ہیں جتنی پہچان ہے اس کو جب مشترکہ مفادات کی پلیٹ فیرم پر اکٹھا ہوئیے تو پھر اس کو مت لکھا آئیے یہاں مشترکہ مفادات کی بات نہیں چاہیے یہاں مراہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے عوام خاص طور پر ہم نے خواس کی تو بات کی علماء اقرام کی تو بات کی عوام خاص طور پر جو اندھا تقلید کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے اپنے مقلد کی بات کو مان کے یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے دانے جاوید یہ بھی صحیح راستے پہ آ جائے وہ مجھے بھی گسیٹ کے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے تو کہاں کوئی حد قیم رہیں گی نہیں تو کرنا پڑے گا اس کے لیے نہیں کریں گے تو جیسے صورتحالی اسی رہیں گے کرنا پڑے گا اگر یہ اس کے لیے کرنا ہے تو اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں مثالی اتحاد اس طرح اتحاد بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیشہ جیسے خطرے میں خطرے میں رہے گا حالت مولانا صاحب یہ ہے تو رہے گا میں یہ دیکھتا ہوں کہ کسی مسجد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں بغیر اجازت بولنا منع ہے کہ کہیں پہ یہ لکھ جا کہ مسجد میں آپ نیت باندھ دی جائیں میرے ساتھ ہوتا ہے ایسا نیت باندھ دی جائیں اگر میں نے پینٹ پینی ہوئی ہے تو میری جو ان شرٹ ہے اسے باہر نکال کے نماز پڑھتے میں چلا جائے گا اپنی نماز چھوڑ کے اس کی جماعت نہیں کر لی ہے اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو وہیں تک رکھئے مجھ ترکہ پلیٹ پارے میں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں کہ حد یہ ہے کہ یہ تمہارا مسئلہ کا اگر تم سے کہتا ہے کہ بغیر ان کر کے شاید نماز نہیں پڑھتے مت پڑھو اگر میرا مسئلہ مجھے اجازت دی رہا اور مجھے جلدی ہے جیسے بھی میرے حالات میں پڑھنا ہوں تو مجھے پڑھنے دو تو اگر اس کو بھی نہیں پرداشت کر سکتے ہیں تو خودکوشی کرنے کے لیتے ہیں یہی ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے تو اب اس کا علاج کیا ہے آسمان سے فرشتے تو نہیں آئیں گے درست کا نی کے لیے بھئی آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں کچھ تو زیادی جیسا میں نے کہا بات وہی طولرنس اور انٹولرنس کی ہے ہمارے اندر یہ طولرنس کب پیدا ہوگا جو ہمارے خلاف مسئلہ کا ہے یہ مخالف مسئلہ کا شخص ہے اور وہ ہمارے سامنے اپنے دین کی پریکٹس کر رہا ہے تو ہم اسے خوابشی سے سن لیں دیکھ لیں اور برداشت کر لیں اس کو وہاں رہنے دیجئے لیکن مشترکہ پلیٹ فرم پر آئیے تو وہ آپ کو طولرنس کرنا پڑے گا یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو جیسے صورتحالوی سے رہے گی یہ تو ہوگی خواست کی بات آپ اپنے عوام کو اس قوم میں موجود ان عام لوگوں کو جو الگ الگ مسالک کے ہیں کیا میسج دینا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ اپنے اپنے خواست سے یا اپنے علماء اکرام سے کیا کہیں یا کیا چاہیں یا کیا کس طرح سے وہ یہ کوشش کریں کہ یہ قوم ایک ہو جائے ہم کسی سے کسی کا مسلک بدلنے کیلئے قطن نہیں کہہ رہے ہیں ناظرین ہم کسی سے یہ بالکل نہیں کہنا چاہتے اپنا مسلک چھوڑو اور کسی دوسرے مسلک میں چلے جاؤ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سب مسلک اسلام کا حصہ ہے کہ سب ایک قوم ہے نا تو ایک ساتھ اکھٹے ہو جاؤ ایک دوسرے سے ہیٹریڈ بند کر دو ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ایک دوسرے سے نفرت بند کر دو تو اس حوالے سے آپ اس قوم کو کوئی ترقیب بتانا چاہیں کوئی میسج دینا چاہیں اس قوم کے عام لوگوں کو عوام عوام کو بھی ہوئی جائے گا اگر بھی دیکھئے یہاں ہر آج کے زمانے میں جو انفارمیشن ہری کو رہتی ہے سب جانتے ہیں اور دوسرے فطری طور پر آدمی جانتے ہیں میرا نفع کیا نقصان کیا ہے تو وہ ان کو خود محسوس کرنا چاہیے کہ جہاں جس جگہ ہیں جو مسائل ہیں مشکلات ہیں یا جو دین کے تقاضے ہیں دین کے تقاضے کے مطابق ہی چلنے کوشش کریں مسائل مشکلات ہیں مشترکہ ہیں سب اسی دائرے میں سوچیں کہ مل جلکہ ہمیں کرنا ہے وہی ان کے لئے بھی ٹولینس کی بات رہے گی پھر ٹولینس اختیار کریں اس کے بارے چارہ نہیں اگر اتنا zero point تک پہنچ کر کے یعنی سب سے کم چیز جو آپ سے مطالبہ ہے کہ اس کو اختیار کر لیجئے اگر اس کو بھی نہیں اختیار کریں گے تو جیسے صورتحال تباہی کے وہی رہے گی تو نہیں ہو سکتی اچھا مارو صاحب آپ کی نالج میں اگر ہو تو بتائیے کہ عالمی سطح پر اتحاد بین المسلمین کو لے کر کچھ کوششیں ہو رہی ہیں اگر ہو رہی ہیں تو ان کے نتیجے کیا ہیں اور وہ کون سی کوششیں ہیں جن سے عام آدمی اپنے آپ کو آج آئی ٹی ریولیشن کے اس دور میں اپنے آپ کو تو وہ طلب وہ خواہی سب سے بڑا سرمایا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ اتحاد سے ہٹ جاتے ہیں جو رکاورتیں ہیں جو اسباب ہیں وہی ہیں تو وہ فیطرت ان کی جو ہے اس کو زندہ رکھیں زندہ رکھنے کوشش کریں انفرادی طور پر تو وہی ایک لیڈنگ سٹیج بن جائے گی اور وہی مینڈسٹ بن جائے کہ ہمیں مسلمان ہیں اور آدمی کے اندر سبھی گیا گذرا ہم مسلمان کچھ نہ کچھ رہتا ہے موجود ہیں ان کی دلیں خواہش ہوتی ہے پورا ان کی صیرت کردار اور محنت ہوتی ہے درست ہو جائیں ہر جگہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں یعنی ہندوستان میں موجود ہیں عالم عرب میں موجود ہیں اور جو مسلمانوں کے مختلف اسٹیج ہیں مثال کے وجہ سے وہ منظمت المہتمیل اسلامی جتنے مسلم ممالک ہیں اس کا اسٹیج ہے اس کا اسٹیج اسی لیے ہے کہ جتنا کوشش ہو سکے مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے اور وہی وہ اسٹراری یا یہ کی ضرورت والی اتحاد والی بات ہے تو نیٹ فارم موجود ہیں اس کو زیادہ ایکٹیف کرنے کے لیے زیادہ سمجھانے کے لیے زیادہ لوگوں کو اس سلسلے میں انفارم کرنے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کریں پھر یہ کی وہ تو عالمی طور پر مسلمانوں کے ایک اسٹیج ہے اس کے سواد جو مختلف ارنائزیشن ہیں بہت سے اسٹیج جو سمجھدار ہیں جو کوشش کرتی ہیں تو ان کو سمجھیں ہمیشہ باقی کیسے رہے گی جب اس طرح کے گروپ ہمیشہ رہیں گے اسے لئے باقی رکھیں گے کب کی ختم ہو جائے بہت دلچسل سوال میں دماغ میں ہے آپ کی یہ کہنے سے قیامت تک یہ امت باقی رہے گی میں نے اکثر الگ الگ فرقوں کے لوگوں کو ایک بات بولتے سنا ہے اور وہ یہ کہ قیامت آتے آتے ہیں یا قیامت آنے کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ بہتر فرقے ہو جائیں گے اور ان میں سے کوئی ایک فرقہ جنت بجائے گا اب بہتر کے بہتر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جنت بجانے والے اس کی کیا حقیقت اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ جنتی ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے سب یہ کہہ رہے ہیں کہنے کیا ہوتا ہے اس کو عمل کر کے دکھائیں سب یہ کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات موجود ہیں اس پر پرکھائیں اپنے دعوے اپنے لڑائیاں اپنے جھگڑے اپنی شناک اپنی تاریخی پسمنظر یہ سب چیزیں لے کر کے کہیں گے کرتے ہیں تو دعویٰ داری جس نہیں ہوتا ہے قرآن و سنت کا پیمانہ موجود ہائینہ موجود اس میں چہرہ دیکھیں فیصلہ کریں فیصلہ کرنے والا کون ہے کوئی فیصلہ کرنے والا تو ہے نہیں ضمیر فیصلہ کر سکتا ہے دلیل پیدا کرتا ہے بیک ٹو اسکوائر ون ہم آ رہے ہیں جھگڑے تو وہی پر ہیں کہ سب کے پاس اپنے اپنے انٹرپیٹیشن ہے قرآن و حدیث کے نہیں وہ سب جانتے ہیں کس میں کتنا دم ہیں سب جانتے ہیں صرف دعویٰ کی اپو کریٹیکل جواب نہیں اپو کریٹیکل حقیقت وہی ہے اس کو کیا کریں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ سب جانتے ہیں دعویٰ کیا ہوتا ہے بھائی ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم جنت ہمارے ساتھ ہے لیکن آپ قرآن و حدیث کے پیمانے دیکھئے آپ کے نکتے نظر سے قرآن و حدیث کے پیمانے پر پورا اترنے والے وہ کون لوگ ہیں اصل مسئلہ اصول و ذابطے کا ہے بساوقات انسان دن بھر پڑھتا رہتا ہے نمات تحجید پڑھتا رہتا لیکن عقیدہ غلط ہو ایک بات نہیں قبول ہوتی ہے اصول و ذابطے کی بات اصول و ذابطہ وہی بتائیں اللہ کو انہوں نے فرمائے مہانہ علیہ وآلہ صاحبی اصول و ذابطہ کیا ہے اس کو تلاش کیجئے اس پر عمل کیجئے وہی جائیں گے اور یہ کہ کوئی بھی دعویٰ کرے کہ جماعت کا ہوگا وہ دعویس میں ہوتا ہے پرکٹیکلی جو اس طرح ہوگا اور اس کا اصول و ذابطہ اس طرح ہوگا وہ اس میں شمار ہوگا اگر بولا صاحب سب یہی بات کہہ رہے ہیں اب میں عام مسلمان میں کسی کی بات مانا ہوں اب میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں قرآن و سمت کے اصول و پہماری موجود ہیں سب قرآن رسول اللہ رہے ہیں ہاں تو دعویداری ہے نا پرکٹنے کے طریقہ ہے تو وہ طریقے بتائیں قرآن کی صحیح تفسیر کیسے ہونی جائے بہت سے لوگ تفسیریں کرتے ہیں قرآن کی تفسیر کی مختلف شکلیں ہیں تفسیرِ ماثور ہے تفسیرِ بررائے ہے تفسیرِ تذعلی ہے تفسیرِ اشہاری ہے تو یہ تفسیریں تھوڑے مقبول ہیں تفسیرِ ماثور مقبول ہے تفسیرِ ماثور یہ ہے قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے آیتوں کی تفسیر آیتوں کے ذریعے ایک منہ کی ضرورت نہیں ہے ہم خود انبی جانتے ہیں انکہ کو پڑھیں گے اور انکہ تشریح کریں گے تو ظاہر ہے جو جس نے اصول کو اپنایا ہے اس کی بات صحیح ہوگی جو پر ایمان مانی کرتا ہے اسے صحیح نہیں ہوگی کچھ ایسی طرح بوجود کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث دلیل نہیں ہے دلیل ہماری عقل ہے جو عقل کہیں اس کو مانیں گے یہ لوگ کیسے دعوت داری کریں گے کہ ہماری بات صحیح ہوگی تک تھی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پابندی لگی ہے یہاں پابندی کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے صرف ہمارے یہاں ہمارے چینل پر پابندی اس بات کی ہے کہ ہم کسی کو برا نہیں کہتے اور کسی کی برائی نہیں کرتے غیبتیں نہیں کرتے باقی جو حق بات ہے اس حق بات کو کہنے کے لئے آئی پلس ٹی بھی ہر وقت تیار ہے اور ہر طرح سے کہنا چاہتا ہے تو اس لئے کہیں کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے مولانا صاحب ہم حق کے ساتھ ہیں کیونکہ جب ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں جب ہم ٹولرینس اور انٹولرینس کی بات کر رہے ہیں تو ہم کیسے خود ہپوکریسی کریں گے قرآن اور حدیث جو کہتا ہے وہ ہمیں یہاں کہنا ہے کوئی اس سے آگے یا پیچھے چالنے کی ضرورت نہیں ہے کھل کے کہیا کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ انٹولرینس یہاں تک بڑھ گیا ہے اور یہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ہم اپنی بات شدت سے منوانا چاہتے ہیں اور سامنے والے کی بات دوسرے مسئلے سے تعلق رکھنے والے انسان کی بات شدت سے نگارنا چاہتے ہیں ایسا کیوں ہے کیا کوئی ایسا طریقہ ہے پروگرام کو ختم ہونے میں تھوڑا سا وقت بچا ہے میں چاہتا ہوں کہ آخر میں ان تمام مسائل کا جو ہم نے اب تک ڈسکس کیا ان کا حل عوام کو دیں کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کوئی حل ہے ایسا قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں کہ جو ہم اپنے عوام کو اپنے مسلمانوں کو اس قوم کو اس قوم کے الگ الگ مسالک کو ماننے والے لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ بھائیہ یہ انٹولرینس جو ہے نا یہ تمہاری ناکامیابی کا راز ہے اپنے اندر برداشت پیدا کرو قوت برداشت وہی بات کہ تو یہ صبر اور اپنے اندر جو قوت برداشت کو لانا ہے یہ کیسے ممکن ہے اور کس طرح لائے جائے عوام کے لئے خواس نہیں مانیں گے میری اور آپ کی بات کوئی کی ایک مسلک کا عالم دوسرے مسلک کی بات نہیں مانے گا لیکن یہ جو ہمارے عوام ہیں یہ ہم جیسے ہیں یہ خدا سے محبت کرتے ہیں اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی کلام اللہ کی کتاب سے محبت کرتے ہیں رسول مقبو صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر اور آپ کی ذات گرامی پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو ان کو سچی بات بتائی جائے اور کیسے بتائی جائے کیسے ان کی زندگی ملائی جائے کہ بھائیہ یہ ٹولرینس جو ہے یہ تمہاری بربادی کا سبب ہے اللہ اور رسول کے کلام میں ساری حل موجود ہے جیسے آپ نے سوری ایس پڑھی اگر اسی پر عمل ہو چار چیزیں بتائی گئیں ایمان عمل صالح صبر اور تواصیب الحق یہ چاروں چیزیں اگر آج اپنا نہیں جائیں ساری مسلمانوں مسائل ہو سکتے ہیں ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک خالص مسلمان بانا لیجئے اور آپ اللہ سے اتنا لو لگا لیجئے کہ دنیا کے ساری فتن ہوئے آپ سے دور ہو جائے مستصن تشریف مطلب ٹوٹل سرینڈر ٹوال مائیٹی سرینڈر کر دینا آپ کو جیسے دوسری آیت میں کہا گیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اسلاما وجہولی اللہ یہ چیز ہوئی میں آپ کو مطلب کلام کر رہا ہوں ناظرین کو پیغام دینا چاہوں گا دیکھئے محمد صاحب نے ہمیں کتنے آسان لفظوں میں ایمان کے معنی سمجھائے اور ایمان کے معنی یہ ہے کہ کلی طور پر اپنے آپ کو اپنے اللہ اپنے رب کے آگے سرینڈر کر دینا جب آپ نے اپنی نفی کر دی تو پھر اپنے آپ کو منوانے کی بات کہاں رہ گئی ہے پھر اتفاق اور نفاق کی بات کہاں سے آگے نفاق تو رہی نہیں صرف اتفاق رہ گیا جب ہم موجود ہی نہیں ہیں ہم نے اپنی حسنی کو وہ اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے وہ جس طرح سے چاہے ہمیں استعمال کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پیش آئے اس کا نام ایمان ہے اور یہ ایمان اگر ہمارے اندر ہے تو پھر نفاق کی کہاں گنجائش رہ جاتی ہے آئیے 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 اس کے بعد عمل صالح ہے عمل صالح کیا ہے عمل صالح یہ ہے کہ جو اللہ نے رسول نے بتایا ہے عمل کر کے دکھایا ہے چاہے عبادت ہو چاہے اخلاق ہو چاہے حلال کمائی کا مسئلہ ہو چاہے معاشرتی تعلقات ہو چاہے آداب ہو ساری چیزیں ہیں سب عمل صالح میں آ جاتی ہیں اب پورا انسان کا ڈائریکشن عمل کا صحیح ہو گیا کہ اگر عمل صالح ہو عمل صالح کا تصور اور شعور اگر پیدا ہو جائے تو گویا پوری زندگی صحیح لائن پر اور اصول کی بنیاد پر چلے گئے ہیں عمل صالح عمل صالح یہ تھوڑا سی طریقے کے مطابق پورا عمل کرے وہی عمل صالح بن پائے گا اپنے ڈھنگ سے عمل صالح کرے اپنے من سے بڑا حالے دوسروں کی بتا بتا لیں وہ عمل صالح نہیں قرار پائے گا تو عمل صالح واتی واللہ واتی ورسول اس کی تشریح ہوئی راتی واللہ واتی ورسول دوسری بات یہ تیسری بات ہی ہوئی صبر صبر کیسے کہتے ہیں صبر یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر اتنا مضبوط کنٹرول لکھے کہ یہ کہیں اپنے کو لوز نہ ہونے دے ٹاک میں عمل میں مفتگو میں معاملات میں تعلقات میں اصول پر بالکل مضبوط قائم رکھے اس کا نام صبر ہے تواسی بلحق کا مطلب ہی ہوا کہ جو سچائی آپ نے جانا ہے دوسرے بھائی کو اسے پر لانے کوشش کریں یہ تواسی بلحق ہوا اب یہ چار چیزیں اس مقتصد تشریح میں کیا پوری ایک مسلمان کی زندگی اور اس کی زندگی پر یہی چیزیں کنٹرول کریں تو سدھر نہیں چکتے اب دیکھیں صبر کے معنی میں دیکھ لیجئے صبر آج سب سے ادھا بے صبرہ مسلمان ہے آج جس طرح مسلمانوں کو مائنڈ سیٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ایریٹیشن انتقامی جذبہ گستہ ہو جانا بھڑک جانا دوسرے کے اوپر دماغ گئی دکھانا یہ سب چیزیں تو رہی گئی ہیں اگر صبر پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ہنچ اپنے داریس میں ہٹیں گے جتنا ہمارے لئے لیگل طور پر متعین کر دیا گیا ہے دین کے اعتبار سے ایون نیچر کے اعتبار سے ایون ہیومن ویلوز کے اعتبار سے ہموشی میرا ہے اسے آگے نہیں پڑھیں تو اب یہ اسی لئے امام شافی نے کہا کہ یہ صورت سلسی قرآن ہے یعنی اقتہائی قرآن ہے یہ انات انات تو اب یہ والا سرکو تو اب یہ یہ کوئی ایسی بات کوئی دین ہمارا فلسفہ نہیں ہے کہ تھنکر بائٹ کر ایک اٹھا کریں کوئی پروٹوکول سیٹ اپ کریں اس پر مل کریں بہت سمسورت بات ہمارے دین اگر ایک آیت اگر ایک صورت آپ پکٹ اپنی زندگی میں تو آپ کی زندگی اسے دھارہ سکتی ہے کیا کہنے ناظرین آج کی یہ گفتگو اپنے اختتام کی طرف جاتی ہے اور اس میں بہت خاص باتیں ہمارے سامنے آئیں اور خاص باتیں یہ آئیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا اتحاد بین المسلمین تو اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر ہم اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں اپنے انٹالرنس کو ختم کریں اور اپنا آپ دوسروں پر تھوپنے کی وجہ دوسروں کی باتیں سنیں سمجھیں اگر وہ غلط ہیں تو انہیں سمجھائیں اور اگر ہم خود غلط ہیں تو اپنی اصلاح کریں ڈاکٹر اقبال ایک جگہ کہتے ہیں کہ مسجد تو بنالی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بننا سکا اقبال بڑا عبدیشک ہے من باتوں سے محلیتا ہے اقبال بڑا عبدیشک ہے من باتوں سے محلیتا ہے گفتار کا غازی بنتو گیا کردار کا غازی بننا سکا تو دوستوں ہمیں گفتار کا غازی نہیں بننا ہے ہمیں کردار کا غازی بننا ہے اور جو کردار کا غازی ہوتا ہے وہ نفاق میں یقین نہیں رکھتا اتفاق میں یقین رکھتا ہے آئیے ہم سب عہد کریں کہ آج کے بعد ہم اپنی انفرادیت اپنی اجتماعیت پر قربان کر دیں گے ہمیں قوم نظر آئیں گے ہمارا خدا ایک ہے ہمارے رسول ایک ہیں اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا کلام اللہ یعنی قرآن پاک ایک ہے تو ہم مسلمان بھی ایک ہوں گے ہمارے اندر اختلاف ہو سکتے ہیں ہمارے اندر الگ الگ رائے ہو سکتی ہیں لیکن بحیثیت قوم ہم ایک ہوں گے اور ایک دوسرے ایک پسینہ جہاں کئی رہ گا وہاں خون بہانے کی جیسی محبت اپنے اندر رکھیں گے آئیے آج کے بعد ہم یہ تہیہ کریں کہ اپنے اندر سے نفاق کو نکال کے دور پھیکیں گے اور اتفاق کو اپنی زندگیوں میں اصولوں کی طرح شامل کریں گے دوستو آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں گفتگو کے اپنا خیال لگے گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں ٹی ویڈیوز